موسیقی 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 میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سیمویل اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور چودہ اگست بہت قریب ہے یہ جشنی ازادی کا دن ہے اور پھرے پاکستان میں جشنی ازادی بڑے دھوم دھوم سے منایا جاتا ہے جس میں کرسچن بھی بہت ہی اچھے طریقے سے حصہ لیتے اپنے چرچوں کو جھنڈیوں سے بھار دیتے ہیں نمیلی نگمے بھی گائے جاتے ہیں گو کے مساجد میں ایسی تقریبات مناقع نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے ہر چرچ میں گیت گاتے ہیں ملی نگمے گاتے ہیں ترانے گاتے ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں حب الوطن مان لیا جائے پچھلے سال چودہ انگست کو ہم نے دھوم دھوم سے چودہ انگست منایا اور اس کے دو دن بعد سانہائے جڑا مالا ہو گیا پوری کالونی کو توڑ پڑ دیا چرچز کو چلا دیا گیا سلسلہ چلتا رہا اور بہت سے چھوٹے اور بڑے حادثات ہوتے رہے اور ایک اور حادثہ ہوا جس کا ایک شخص کو اپنے زندگی کو دعو پر لگات کر اور اپنے جان دے کر بھی وہ یہ ثابت نہ کر سکا کہ وہ حب الوطن ہے اور پاکستان کے کمون کی بازداری کرتا ہے اسے انٹیں مار مار کے کچل دیا گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسی درن قتل ہو چکا تھا لیکن کسی بنا پر دس دن بعد اس کو ڈیکلیئر کیا گیا لیکن ہم اس بات کو بھی لیتے ہیں دس دن بعد اس کی ڈیکت ہوئی خدارہ اب ہمیں گیار آنگست کو مناٹی ڈے پر یہ نہ بتانا کہ کلیتیں پاکستان میں مفوض ہیں کیونکہ یاسین مچھی جس نے آدھا گھنٹہ لگا کر وہاں تکریریں کی اور لوگوں کو کٹھا کیا کہ آؤ عیسائیوں نے ہمارے کتاب کے خلاف توہین کی ہے آئیں انہیں ماریں آئیں انہیں جلائیں اور جس شخص نے یہ تکریر کی جس نے لوگوں کو ورگ لائیا انتشار پھلایا اس کو بھری کر دیا گیا ہے اور ایک کرشن نے جس نے صرف وہ پوسٹ شیئر کی اس کو سائی وال کے اس لڑکے کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی اور کرشنوں کو اور کیسز بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں خدارہ گیارانگست کو کے کاٹنے والوں اور لوگوں کو یہ بتانے والوں کے کلیتیں یہاں پر محفوظ ہیں وہ خدا کا خوف کریں آپ کے کاٹیں اپنے تعلقات بحال رکھیں اپنی وہ جو آپ کی جستجو ہے یہ حبل وطنی کی ثابت کرنے کی اس کو چاری رکھیں لیکن خدارہ اپنے لوگوں کے لئے بولیں ان کو گلت گائیڈ نہ کریں پاکستان میں مسیحی اور اقلیتیں غیر محفوظ ہیں غیر محفوظ ہیں غیر محفوظ ہیں ہم چودہ اگست کو نیدلینڈ میں ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ہمارے احتجاج کا مقصد ہے مذہبی تعصب سے ازادی ہمیں بھی پاکستان میں برابر کا شہری سمجھا جائے ہمیں پاکستانی ہونے کا آپ کو بار بار ثبوت نہ دینا پڑے بلکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں ہمارے لوگوں کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لئے اور ہمیں پاکستان کا شہری سمجھا جائے ہم مذہبی تعصب سے ازادی چاہتے ہیں آپ سب بھی ہمارے احتجاج کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور وہ لوگ جو ہمارے احتجاج کو پاکستانی دشمنی کا رنگ دینا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ خدارہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں ان کے لئے بولیں آپ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے کسی اور ایسی ٹیم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے کسی بھی ملک میں پاکستان میں کہیں بھی تو خود سے کھڑے ہوں آواز بنیں آپ ضرور اپنے لوگوں کے لئے بولیں کیونکہ ہمارے لوگ غیر محفوظ ہیں چودہ آگست کو دین حاک میں ہم اپنے لوگوں کے لئے بولیں گے آئیں اپنے لوگوں کے لئے بولیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا ان آپ سب کو برکت دیں اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے استعمال کریں آمین